تالبان کو ڈیمج کرنا ہے اس کو تکلیف پہنچانی ہے اس کو ٹیررس سمجھتا ہے تو وہ اپنا جو مال معاملہ ہے اسلحے کا وہ پہنچاتا ہے تاجکستان تاجکستان سے جہازوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے پنشیر اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون کون سے ممالک سے انٹرسل ہو سکتے ہیں اب وہاں سے آرہا ہے اسلحہ آپ کو بتا چکا ہوں وہاں انڈیا کے کڈا بھی ہے کہ یہ تو روس کا دائرہ اثر ہے اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے تو روس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کو ہے کیونکہ چودہ ہزار سے زیادہ تو ترکھن بورڈر سے ہی مہاجر پاکستان میں داخل ہو چکی ہے تو روس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا مگر یہ جو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں نا ان کو جلدی پتہ چل جائے گا آج انہوں نے بیورنڈاون کو انہوں کا ہم نہیں مانتے تالیبانی افغانستان میں پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن کر اُبھرے ہیں جس پاکستان نے تالیبانیوں کو آنکھ موند کر سمرچن کیا اب خبریں یہاں رہی ہیں کہ وہی تالیبان کے سینک پاکستانی سینکوں کو بھی ٹھوک رہے ہیں اسی خطرے کو بھاپ کر اسے نپٹنے کے لیے بھارت اور رسیہ نے ہاتھ ملایا ہے کیا ہے پورا معاملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں مگر کابل شہر میں باوجود اس کے کہ تالیبان نے اعلان کر دیا ہے کہ تقریباً ہفتہ دس سن کے اندر ایک نگران حکمت بنا دی جائے گی اس کے باوجود افغانستان کی صورتحال میں ٹھہراؤ آنے کی وجہ کیا ہے کہ ٹھہراؤ آ ہی نہیں رہا اب وہاں سے آ رہا ہے اسلاح آپ کو بتا چکا ہوں وہاں انڈیا کے ایک اڈبی ہے جی آپ نے بتایا تھا لیکن خبریں تھی کہ شاید اب اس میں دو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ سوالات یہ ہیں کہ یہ تو روس کا دارہ اثر ہے اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے وہ سرکاری اخبارات بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا ٹیلیوین بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے اسلاح وہاں سے آ رہا ہے اگر یہ درست ہے درست لگتا ہے ہمارے بھی سورسز نہایت ریلائبل ہیں تو روس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اب آپ کہیں گے کہ بھئی روس کی مرضی کے بغیر آپ ایک طرف انڈیا کا نام لے روس ہو دوسری طرف روس ہو ان سب ممالک کا مسئلہ کیا ہے انڈیا کا مسئلہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں استحقام ہونا ہی نہیں چاہیے ٹائم بائی کیا جائے اور اس دوران ری آرگنائزیشن کر کے باغیوں کو طالبان سے متصادم کر دیا جائے یہاں خانہ جنگی ہوتی رہے کیونکہ انڈیا کا منصوبہ تو یہ تھا کہ پاکستان کا گھراو کیا جائے چاروں طرف سے انہوں نے ایرانی سرزمین بھی استعمال کی وہ اس طرح نہیں ایرانی اتنی اجازت نہیں دے سکتے ان کو اور انہوں نے افغان سرزمین کو تو دھڑلہ سے استعمال کیا اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کیا امریکہ بھی نہیں چاہتا منا آپ کا کہل ہے امریکی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے تاثر تو انہوں نے یہی دیا ہے کہ بس ٹھیک ہم جائے تاثر تو یہی دیا ہے نا اس وقت تو دیکھے نا دائش کے معاملے میں بھی کوپریشن ہو رہا ہے مگر یہ جو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں نا ان کو جلدی پتہ چل جائے گا آج انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی بی پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے کل بھی کہا ہے کہ پاک فوج پر اس وقت حملے ہونے کے سلسلے جاری ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کو ہے کیونکہ چودہ ہزار سے زیادہ تو ترکھن بارڈر سے ہی مہاجر پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں افغان باؤنڈری سے پاکستان کی فوج پر فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ کا ایک لمبا تبادلہ ہوا ہے پاک فوج نے افغانستان سے حملہ آور چار حملہ آور جہنم واصل کی ہیں اور دو پاک فوج کے جوان شہید ہوئی ہیں تین یا چار پاک فوج کے رات گئی جوان زخمی ہو گئی ہیں تالبان کو ڈیمج کرنا ہے اس کو تکلیف پہنچانی ہے اس کو تیررس سمجھتا ہے تو وہ اپنا جو مال معاملہ ہے اسلحے کا وہ پہنچاتا ہے تاجکستان تاجکستان سے جہازوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے پنشیر اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون کون سے ممالک اس پر انٹرسٹ ہو سکتے ہیں تو یہ تاجکستان بھی رشیا کا ہی حصہ تھا لیکن کون سا رشیا رشین فیڈریشن یہ سارے کے سارے اس کے جو چوٹنے کے بعد چوٹے بنے ہیں نا یہ تو اب ظاہر سی بات ہے جو وہاں کی لوکل ملیشیا ہے جو وہاں کے مجاہدین ہیں وہ ان کو لڑائی ہو رہی ہے ان کی اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اب ہونے والا کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے یہاں پر تو دو گروپ نظر آ رہے ہیں ایک میں کہوں گا کہ پشتون آبادی ہے اور ایک ماہ پر تاجک آبادی ہے پشتون آبادی طالبان کے ساتھ ایڈجیسٹ کر رہی ہے لیکن تاجک اس کے ساتھ ایڈجیسٹ نہ کبھی کرنا ہے نہ کبھی کریں گے یہ بات ڈیویجن کی ہو رہی ہے اور اللہ نہ کر ایسا ہو لیکن بہرحال بیس سال جو تاجک کمیونٹی ہے وہ نورڈرن الائنس کا نام اس کو لے لی جئے یہ امراللہ صالح یش اب یہ مسعود کے بچے تمام جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جو ہیں ان لوگوں نے حکومت کی اور اس اس کو بیر کیا اس عوام نے جو سودرن ایریا میں رہتی ہے اور اس ٹائم نورڈرن الائنس کا یا نورڈرن کے لوگوں کا وہاں پر حکومت رہی ہے اور اس ٹائم جو بھی میں نے کہا کہ کچلنا چاہتے ہیں یا امن تبا کرنا چاہتے ہیں امن برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ویپن سپلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ تاجکستان سے شرارت اوپنلی ہو رہی ہے پروف سامنے آ رہے ہیں which is a very dangerous کیا اس کے پر کوئی بات ہوگی تو ہاں آپ کو میں نے صبح وڑی دے دی ہے چیز create ہوگی ایک scene create ہوگا اور وہ scene world چاہتا ہے create کرنا ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہاں پر کوئی scene create ہے اور کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے کس طرح کی سے کیا ہے آپ کے سامنے آئیے ایک نظر افغانستان اور تالیمان کے برطمان اسطح پر نظر ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ تالیمانی بیبھین گھوٹوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی ایک گھوٹ جو تالیمانی کے اندر ہیں وہ دوسرے گھوٹ کے نیانتر میں نہیں ہے اس کے علاوے تالیمانیوں کے خلاف افغانستان میں بھی کئی گھوٹ ہیں آئیے آئیے اس تو ابھی اس کا تاجہ اُدھارن ہے ہر ایک گھوٹ اپنے انسار سوتنت نرنے لیتا ہے اور اپنے بیرودھیوں کے خلاف کروائی کرتا ہے تالیمانیوں نے چین اور پاکیٹان سہید پوری دنیا کو یہ آسواسن دے رکھا ہے کہ وہ افغانستان کی دھرتی کو کسی بیرودھی گھوٹ کو پرمیسن نہیں دیں گے کہ وہ وہاں سے جا کر افغانستان سے باہر نکل کر دوسرے دیش میں اپنی آتنکی کروائی کرے لیکن تحریکے تالیمان پاکیٹان ٹی ٹی پی پاکیٹان میں لگتار آتنکی کروائی کر رہا ہے اسی طرح ای ٹی ایم اس ترکیمنستان مومن چین میں جا کر اپنی آتنکی کروائی کر رہا ہے اور یہی نہیں تالیمانی خود بھی پاکیٹانی سینکوں کو آئے دن سیما پر ہلاک کر رہے ہیں جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں تو پھر تالیمانیوں کے بات پر کیا بھروسہ ہے اس کے علاوے تالیمانی پاکیٹانی سینکوں تو جہنم دکھائی رہے ہیں ساتھ ہی ان کا نوردر ایلائنس جو تالیمانی کا ہی گھڑ تھا اس کے ساتھ پنجسیر گھاٹی میں بھیانک لڑائی چل رہی ہے اور اس کے پیچھے ہے ستہ میں بٹھوارہ کی ستہ میں کتنا حصہ داری ملے آج کی ویڈیو میں جو چرچہ ہوئی ہے کہ پنجسیر گھاٹی میں تاجکستان نے جو ہتھیار ڈروپ کر آیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تاجکستان میں بھارت کا بھی ہوای اڈا ہے اور یہ رسیا کے مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ تاجکستان رسیا یعنی سویت روس کا پہلے کا بھاگ تھا اور تاجکستان پر روس کا بہت زیادہ نیانترن ہے تو اس پرکار یہ کہا جا رہا ہے پاکیتانی میڈیا میں کہ نوردر ایلائنس جو تالیمانیوں کو خلاف لڑ رہا ہے اس کو رسیا اور بھارت کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ تالیمانیوں کو کچلا جائے یا اس کو اپنے اوقات میں رکھا جائے اس کے علاوے اس جو ایک نیا خطرہ بن کر تالیمانیوں کے خلاف اُبھرا ہے وہ تو ایک اور نئی سمسیا پورے بسو کے لیے بننے جا رہا ہے بسو کی جو بڑے دیش ہیں انہوں نے ابھی تک تالیمانیوں کے مدد دینے کے لیے یا تالیمانیوں کو وہاں پر نکوگنیشن دینے کے لیے کہ ان کی اگر سرکار بنتی ہے تو ان کو مانتہ دینے کے لیے ابھی کوئی بات نہیں کی ہے تو ان کے ورسے جو گرانٹ آ رہے تھے جو افغانستان کو وہ بند ہو گئے ہیں ساتھی بسو کی جو بڑی آرچک سنسطھائیں ہیں IMF ورلڈ منگ انہوں نے بھی دیکھا دیکھی اپنی بیتی مدد جاری کرنا افغانستان کے لیے بند کر دیا ہے تو افغانستان کے سامنے جو سب سے بڑی سمسیاں ہوگی کہ اگر سرکار میں آئے بھی گئے تو سرکار چلائیں گے کیسے اگر سرکار نہیں چلا پائے تو پھر آگے کیا ہوگا اس لیے بسو کے دیشوں کو ان سب مشکلوں کے پریشت بھومو میں دیکھنا ہے کہیں تالیبانی یا تالیبان میں جو بیبین آتنگ کی گھٹ ہیں وہ اس دباو کو جھیل بھی پائیں گے یا نہیں کہیں وہاں آتنگ کی سرن اصطلی نہ بن جائے اور پھر وہیں سے آتنگ کی نکل کر پورے بسو میں ایک خطرہ نہ پیدا کر دیں اس لیے پیرے بسو جنمت کو یہ چاہیے کہ افغانستان کو لے کر ایک جوٹھوں ایک نیتی بنائے بھارت اور رسیا نے تو اس دیشا میں پہل کر دیا ہے کیا دوسرے دیش بھی اس پر پہل کریں گے یا آنے والا دن ہی بتائے گا آج کے لیے بس اتنا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنے والا جائیں